نوشکہ دوستو سوارت ہے آپ سوی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں ہیں تو دوستو بات کریں گے ایک وفر سے ہم پی ایم سی فنکوب کے بارے میں تو دیکھئے فرنڈز اگر آج کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ سٹوک میں ہمیں تین پرسنٹ کی ریٹرنس دیکھنے کو ملے آج ایک اچھا ہی جو کو ملے اکرام پشک کھو اس ٹائم کی بات کرتا ہوں تو تو کو میں لگا تھا گروہٹ دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے ایک منت کی بات کریں تو فور وقٹر رابر اگر میں بات کرتا ٹا ہوں پچھلے 6؛ منات کی دیکھئے 6 منت میں فور ون پرسنٹ کی رابر ہے اس کے لاوہاں دیکھئے ہم میں بالکس نہیں آج بات کر believing تو اس ٹائم جبی ڈی ہے یہ اچھی بہت holes دیکھنے کو منت کو ملو کی جس کے کارن سٹوک اوپر گیا تھا اس کے بعد سے لگاتا گرابٹ ہو گئی ہے نو ڈاؤٹ بیچ میں فلکچویشنز دیکھنے کو ملتی ہیں سٹوک تھوڑا سا اوپر جاتا ہے اگر اگر بات کروں تو سٹوک لگاتا نیچے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کے ریزن کی بات کروں تو یہ یہاں سے بلکل کلے ہو جائے گا یہ کمپنی کا ہمارے پاس ایچولی پرائز ہے یہاں تک سٹوک جو ٹریڈ کرتا ہے اگر آپ بات کریں دیکھیں پچھلے پانچ سال میں سٹوک جو ہے اوپر نہیں گیا ہے لیکن ایک دم سے یہاں سے آپ کو اس میں ریلی دیکھنی سٹارٹ ہوئی اور ایک دم سے سٹوک اتنا زیادہ اوپر چلا گیا اوپریٹرز گیم ہوئی اس کے بعد لگاتا سٹوک نیچے آ رہا اب تک جو ہے اس چیز کا سنسلہ جو اب بنا ہوا ہے اور یہ جب تک سٹوک اپنے بیس پرائز کے اوپر یہاں تک جو سٹوک ایچولی ٹریڈ کرتا ہے یہاں تک نہیں پہنچے گا یہاں پہ اس میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں ایک چارٹ چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہنڈڈ روپیز کا سٹوک آپ کو لگاتا ہے کتنی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے گا بات کر 2015 کے بعد سے سٹوک میں لگاتا گراوٹ ہوئی ہے ایک دم سے سٹوک اتنا زیادہ نہیں چاہا ہے کہ سمیں بالکل بھی یہاں پہ سٹوک میں جو ہے پاور دیکھنے کو نہیں ملیا لیکن آج جب میں سٹوک میں اچھی خاصی غیلی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دیکھیں اپر سرکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے all about دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کلوز ہونے تک جہاں پہ آپ کو اپر سرکٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا لیکن یہ سب چیزیں یہاں پہ اس ٹوک میں ٹیمپریری سی لگتی ہیں کیونکہ آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کمپنی کے کوارٹرلی ریزلٹس کے بارے میں کیونکہ دیکھیں آپ سبی کو معلوم ہے کہ ہر کمپنی کے سمجھو ہے کوارٹرلی ریزلٹس ناؤس ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ ہر ایک کمپنی کے بینک کے آپ کو ریزلٹس جو ہمارے چینل پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس ریزلٹس آئیں گے پی ایم سی فینکوپ کے بھی تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس کمپنی کی کیسی ہونے کے چانسز بن رہے ہیں تو دیکھئے اس چیز کا بھی امپیکٹ آپ کو دیفنیٹلی سٹوک میں دیکھنے کو ملے گا اگر کمپنی وہاں پہ اچھا پرفارم کرے گی تو دیفنیٹلی آپ کو ایک بیٹر ریٹانس جو ہوا جہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اب تک کی پرفارمنس اتنی کمپنی کتنی زیادہ اچھی نہیں رہی ہے اگر میں پچھلے سکس منت کی بات کروں تو سٹوک کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے نو ڈاؤٹ بیچ میں سٹوک میں فلکٹریشنز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو دیکھئے اب بات کریں گے کمپنی کے ریزارٹس کی تو دیکھئے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ کمپنی کے اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے کوارٹلی وائز بات کر لیں تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری لینی پڑے گی کیونکہ اسی سے ہم تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کمپنی کے نیکسٹ کوارٹر کے ریزارٹس ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں تو چلیئے اس کے اوپر چلتے ہیں سیدھا کہ ہمارے پاس جو کمپنی کے اب تک کے ریزارٹس ہیں تو وہ ہمارے پاس کیسے ہیں تو ہم آجوکے ہیں یہاں پہ نیکسٹ پروفائل کے اوپر تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے پرفارمنس تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے کمپنی کا گراف تو دیکھیں یہاں سے میں بات کرتا ہوں کمپنی کی کوارٹلی وائی ڈسکس کریں گے ساری چیزیں جو لاسٹ جون کا کوارٹل تھا ہمارے پاس 2021 کا اس میں کمپنی کے پرفارمنس بلکل زیرو تھی بٹ کمپنی میں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹیمبر میں ون کروڑ کا وینیو ہوا دینی دیسمبر میں بلاد بلکہ ہوا اس کے بعد تھوڑا انکریز ہوا تین کروروں کا ہوا دا پھر سے اس میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹو کروڑ تک گیا مطلب ہے یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ کمپنی کا اوپر گئی ہے ٹھیک کروڑ تک گئی ہے لیکن اگر اس میں گرابٹ ہوئی تو اتنی زیادہ گرابٹ نہیں ہوئی کہ اپنے جو پرانا اس کا لو ہے اس کو ٹچ کریں اس سے کمپنی نے زیادہ ہی انکریز کیا تو یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پہ اب مین ایکسائیٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ نیکسٹ کوارٹر کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ چانسز تو ڈیفنیٹلی یہی بن رہے ہیں کہ یہ سٹوک اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر سکتا ہے پھر سے سٹوک ون کروڑ جا آپ کو بالکلو بھی روینیو جنیٹ کرتا نظر نہ آئے کیونکہ اب تک کوئی بھی نیوز ایسی کوارٹر سے نکل کے نہیں آئی ہے جس میں کوئی بھی کمپنی نے کوئی ڈیل کی ہو جا پھر کمپنی میں کوئی بھی ایسا کوئی بھی کچھ بھی مطلب ہے ایسا نکل کے نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے کمپنی روینیو جو نیٹ کر رہی ہو تو اس چیز کا بھی امپیکٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اب ہم بات کہتا ہوں نیٹ پروفٹ کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی بات کیا ہوئی ہے کہ کمپنی نے جو ہے اپنا نو ڈاؤٹ کمپنی کے پاس پروفٹ نہیں ہے جیو کا پروفٹ ہے بٹ جو کمپنی کا ایک کروڑ کا لوس تھا اس کو کمپنی نے ڈیفنیٹلی کم کیا ہے اس چیز کو جیو کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ پوزیٹیو پوزیویلٹیز یہی ہے کہ کمپنی کا یہاں تک گیا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو جو لائن کاؤسٹ کر کے جو ہے پوزیٹیو میں ڈیفنیٹلی لے کے آئے گا تو اس چیز کے چانسز کافی زیادہ بن رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ تھوڑی سی دکت کی بات ضرور ہے کیونکہ ٹوانٹی پرسنٹ کی ہولڈنگ تو پہلے ہی تھی کمپنی کے بعد اس کو بھی کمپنی نے کم کیا ہے نائنٹین پرسنٹ تک لے کے آیا ہے تو تھوڑا سا یہاں سے ڈاؤٹ کمپنی میں پرموٹرز اپنی ہولڈنگ کم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ نورملے گراب دیکھے کہ کمپنی اچھی ہوتی ہی ڈیفنیٹلی ساری چیزیں جو ہے ایک دم پلس پوائنٹ میں ہوتی تو پرموٹرز اپنی ہولڈنگ بلکل بھی کم نہیں کرتے تو یہاں سے تھوڑی سی دکت کی بات آ رہی ہے کہ جو پرموٹرز ہے وہ لگاتار اپنی ہولڈنگ کو جو ہے کم کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ چانسیس تو بن رہے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ ففٹی ففٹی کی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ یہ کسی بھی طرف کو جو ہے پلڑا باری ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک طرف بات کر رہے پرفومنس کی تو ایک طرف سے سٹوک جو ہے اچھے پرفوم کر رہا ہے جب ہی اپر ساکٹ بھی دیکھنے کو ملائے بات کروں تو کمپنی کافی زیادہ کافی زیادہ ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ کمپنی کے کوارٹرلی جو ریزرٹس ہے وہاں تک اگر ویٹ کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ ویٹر ہوگا کیونکہ مین جو ہے وہی پہ بدل رہے گا ہم کے ولے آپ کے ساتھ ایڈوائز دے سکتے ہیں آپ کو جا پھر ہم ایک ریکمینڈ تو چلو کیا ہی کریں گے آپ خود انلیسز کر کے ہی سٹوک کو جو ہے بائے کرتے ہیں جا پھر سیل آپ کو اب اوپر جاتے ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سٹوک میں کافی زیادہ گراؤٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر کمپنی کی کوارٹرلی پرفارمنس بیٹر ہو جائے تو ڈیفنیٹلی یہاں سے آپ کو پرفارمنس جو ہے کمپنی کی اچھی دیکھنے کو جھوڑ ملے گی باکی فینڈز اگر آپ کی کسی اور سٹوک کے ریلیٹڈ بھی کوئی قویری ہے دن پلیز آپ ہمیں ڈیفنیٹلی کمنٹ کیجئے اب اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چکو ہمیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا مد بولیے گا دنیا بات